آج بچوں کا حال کیا ہے دس، گیارہ، بارہ سال کے لڑکے گلیوں میں، محلوں میں، چوراہوں پر، راستوں میں آدھی آدھی رات تک آپ کو بیٹھے ملیں گے ہر بڑے شہر کا یہ حال ہے اور وہ نہ نماز کے ہیں، نہ روزے کے ہیں، نہ دین کے ہیں، نہ اسلام کے ہیں نہ اپنے ماں باپ کے ہیں ایک بڑی تعداد ہے ایسے بچوں کی دس، بارہ، پندرہ، بیس سال، پچیس سال کے نوجوان اس طرح سے آپ کو گلیوں میں اور خٹپات پر اور دکانوں کے ٹختوں پر بیٹھے ملیں گے کس کا قصور ہے یہ کیا ان بچوں کی تربیت اور ان کی تعلیم اور ان کی نگرانی کی ذمہ داری معاشرے کی نہیں ہے ان کے والدین کی نہیں ہے ان کے ماں باپ کی نہیں ہے اور معاشرے کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کی نہیں ہے یقیناً ہے تو ہم ہی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بچے کے لیے نمونہ ہوتا ہے تو کوئی بھی ایسا کام جو بد اخلاقی کا ہو بد کرداری کا ہو جھوٹ ہو اسی طرح اور دوسری برائیاں ہو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی خاطر ہی ان برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے حالانکہ یہ برائیاں ایسی ہیں کہ جن سے ہر مسلمان کو بچنا ہے ہر مسلمان کو دور رہنا ہے لیکن اپنے بچے کی صحیح تربیت اور بچے کے حق کو ادا کرنے کی خاطر ہم اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک رکھیں اپنے گھر میں بھی اپنی دکان پر بھی اور مجلس میں بھی اور اکیلے میں بھی آج ہوتا کیا ہے باپ سگریٹ پیتا ہے بیوڑی پیتا ہے فقہ پیتا ہے اسے دیکھ کر اس کا بچہ بھی فقہ بیوڑی سگریٹ پینے کا عادی ہو جاتا ہے باپ کی سگریٹ کیوڑی پیا ختم ہو گئی سگریٹ پوری ہو گئی اب اسے سگریٹ پینے کی ضرورت ہے بچے کو پیسے دیتا ہے کہ جاؤ ذرا ایک بندل لے کر آؤ ایک پیکٹ لے کر آؤ بیوڑی لے کر آؤ سگریٹ لے کر آؤ تمباکو لے کر آؤ یہ اولاد کے ساتھ سب سے بڑی نائنصافی ہے اولاد کو بگاڑنے کا ایک ذریعہ ہے اور آج یہ کام بہت سے گھرانوں میں ہوتا ہے ماں باپ یعنی باپ خود اپنی اولاد کو اس انداز میں بگاڑتا ہے ایک آدمی نے دستک دی فلان صاحب ہیں آدمی گھر میں موجود ہے بچے کو کہا ابھی بچہ سات آٹھ سال کا ہے بولنے لگا ہے چلنے پھرنے لگا ہے بچے کو کہا جاؤ کہہ دو اببہ نہیں ہے یعنی بچے کو جھوٹ بولنے کی تعلیم دی جا رہی بچے کو بچپن ہی سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جھوٹ بولنا کوئی عیب اور برائی کی چیز نہیں ہے اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا یہی اثرات اس کے ذہن پر پڑتے ہیں کبھی کبھی بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ یہ بھی جا کر بول دیتا ہے کہ اببہ نے کہا ہے کہہ دو نہیں ہے تو آدمی سمجھ جاتا ہے کہ دیکھیں اندر بیٹھا ہے اور بچے سے جھوٹ بلوا رہا ہے تو یہ صورتحال آج ہمارے معاشرے کی ہے ہمارے گھروں کی ہے تو میرے بھائیو ہم اپنی اولاد کو کس راستے پر لے جا رہے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو صحیح راستے پر لگائیں جھوٹ سے بچائیں گناہوں سے بچائیں غیبت سے بچائیں چغلی سے بچائیں ظلم و زیادتی سے بچائیں بد زبانی سے بچائیں بد اخلاقی سے بچائیں یہ ساری ذمہ داریاں والدین پر ماں باپ پر آئید ہوتی ہیں موسیقی